بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ویلکم ٹو فیمیناس کچن سب سے پہلے آنے والے نئے دوستان کو ہوش آمدین اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیوئے بیل آریکنڈ کو پریس کرنا نہ بھولی گا تاکہ میرے آنے والے ہار نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہار سانی آپ تک پہنچ سکے یہ ہے فرائیڈ آنیون اور یہ بڑی ایزلی مارکن میں آویلیبل ہے لیکن جو چیز آپ گھر میں بناتے ہیں اس کا کوئی نیمور بدل نہیں ہوتا اور میں نے آنیون فرائی کرنے کے لیے تقریبے پانسو گرام یہ ہے یعنی کی ہاف کے جی ہے اور آپ اس کو کسی بھی شیب میں کٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیے آپ یہ دیکھیں اور ہاتھ کے ساتھ ہلکا سا میں نے اس کو میش کر لیے یہ بھی ایک رہ گیا ہے یہ میں بھی کٹے تھی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں ایک پین لوں گی اس میں پہلے پانی ڈالوں گی اس کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے آپ سوچ جوں گے کہ میں نے فرائیڈ آنیون کی بات کی اور یہ پانی کہاں سے آ گیا تو یہ میں آپ کو بڑی زبردست ٹپ بتا رہی ہوں ساتھ بھی آپ بس فالو کرتے جائیں میری ویڈیو کو پانی ہمارا ہو گیا کرم اب ہم اس میں کیاس ڈال دیں گے بسم اللہ اس کو ہم تقریباً ایک مٹ کے لیے صرف ایک مٹ کے لیے ہم اس کو بوائل کریں گے اب آپ سوچ جوں گے کہ یہ فرائیڈ آنیون کا بوائل سے کیا تعلق ہے تو اس کو بوائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیاز سے اس کا ٹیمپریچر ہے وہ ایک نورمل ہو جائے گا یہ بھی ملکل ٹھڑے پیاز ہیں جب ہم اس کو بوائل کریں گے تو یہ تھوڑ سے گرم ہو جائیں گے اور جب یہ فرائی ہوں گے تو یہ سب ایکولی فرائی ہوں گے یعنی کہ کوئی زیادہ اور کوئی کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تقریباً سب ایک مٹ ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو اس کو بوائل کر لیں گے یہ تقریباً ایک مٹ ہو گئے تقریباً اور یہ جو ہے تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے اب میں اس کو سٹین کر لوں گی دیکھیں پیاز کو میں نے سٹین کر لی ہے اب میں کڑاہی میں آل داؤں گی اس میں آل رہا ہوں گی اس میں آل رہا ہوں گے ایسے آل رہا ہوں گے اب پیاز کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اس کو فل گرم کر کے ہم اس میں پیاز رہنگے آل رہا ہمارا گرم ہوگے اب ہم اس پیاز رہنگے آل رہا ہوں گے آل رہا ہوں گے آل رہا ہوں گے بڑی اتیار کے ساتھ ڈالی گیا آپ کا ہاتھ میں جلی آنچ ہم اس کی تیز ہی رکھیں گے اور اس میں فرائے کرتے جائیں گے پیاز ہمارے فرائے ہو گئے بہت زبردست کلر ہے اب میں اس کو سٹین کر لوں ہم اسی پوزیشن میں نکال لیں گے کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ اوڈ اور کھوجی کا خوشک ہونے کے دار اچھی طرح سے ملکل ریڈ ہو گئے سب بڑی اے ملکل جو چیز خوشش ہوں ملکل ریڈ ہو گئے اب میں اس طرح سے دوسرے دریں ملکل جو چیز پیاز آل رائے ملکل ریڈ ہو گئے پیازگو پیاز دہا فلیم ہم اس کی دیز ہی رکھیں گے تو دیکھیں یہ میں نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے کی آواز سنیں کتنے اچھے سے کرسپی سے یہ ریڈی ہوگی ہے اور آپ اس کو ہم کسی بھی ایئر ٹٹ جار میں سٹور کر سکتے ہیں یہ سک سمت کے لیے بہت ایزلی سٹور جاتے ہیں میں ایئر ٹٹ جار ہے اس میں سٹور کرلوں گی موسیقی موسیقی موسیقی